ہیلو گائز کیسے آپ سب ہوپ کی آپ سب بڑیہ سے ہوں گے اپنی صحیح کا دھیان رکھ رہے ہوں گے اور اپنی پرپریشن اشیہ سے کر رہے ہوں گے اور آپ کے جو پیپر ہوئے بڑیہ سے ہوئے ہوں گے اور آنے والے پیپر بھی آپ کے بڑیہ سے ہوں تو ہم سیٹ جو تھے شوشل سائنس کے سالب کر چکے ہیں ایکس اور بائی آج ہم سیٹ کریں گے زیٹ کو سالب اور اس کو کافی ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے اوبجیکٹیپس اس کے دیکھیں گے اور سارے کوشن بھی اس کے ہم دیکھیں گے کوشن پہلے ہمیں کسی سیٹ میں ڈسکس نہیں کیے کیونکہ سارے کوشن سیم تھے اور ہم نے کہا تھا کہ لاسٹ والے سیٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی آج کے اس پیپر میں ہم جو لاسٹ میں میپ آیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو چلیے زیٹ سیٹ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی کوشن آپ کا رہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور پوشیں اور ویڈیو کو دوست آپ کو ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں تو چلیے کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا پہلے جلدی جلدی اوبجیکٹیپس تو سب سے پہلا جو اوبجیکٹیپس میں آیا تھا وہ آیا تھا کہ بکٹر امانوال جو تھا سیکن وہ اٹلی کا جو راجہ تھا کون سے سال میں بنا تھا تو اس کانسر ہے ایٹین سکسٹی ون دوسرے کوشن میں پوشا گیا ہے ہمیں ایک ڈسٹیس ہوا تھا یوپی میں جو پیجنز کو لے کے ایٹین نائنٹین کے بیچ میں تو جو یہ آرگنائز کیا تھا یہ کس نے کیا تھا تو یہ کیا تھا بابا رام چندر نے نیکسٹ کوشنگ کی اگر بات کریں تو پوشا گیا ہے کہ ربر کی کلٹیویشن جو ہوتی ہے کس ٹائپ کی اگریکلچر کی اگزیمپل ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پلانٹیشن کی اگریکلچر ہوتا ہے پلانٹیشن کراب ہوتی ہے تو پلانٹیشن کراب میں اور بھی ہماری کراب ساتی ہیں جیسے کی کافی ہو گیا ٹی ہو گیا تو ربر تو یہاں پیارڑی دیا ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں ہماری یہ پلانٹیشن کراب ہوتی ہیں جانے کی پلانٹیشن اگریکلچر میں آئیں گی نیکسٹ کوشن پوشا گیا ہے کہ سائیمن کمیشن بھارت کا پہنچا تھا تو اس کا آنسر ہے نائنٹین ٹوانٹی ایٹ یہ کوشن کی ٹینور کیا تھا بکشی گولا محمد کا تو یہ لگ بک میرے کو لگ رہا ہے تینوں سیٹس میں آئے ہو ہے ایکس بائی اور زیر تینوں سیٹ میں آئے ہو ہے تو اس کا آنسر ہے نائنٹین ففٹی تھری ٹو نائنٹین سکسٹی تھری تو لاجے سٹیٹ کون سی ہے جو کی بیٹ کا پروڈکشن کرتی ہے پروڈیوزر اب بیٹ تو یہ ہمارا یو پی رہے گا اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ نائنٹین ففٹی فائی میں کون سا ایڈوکیشن منیسٹر تھا انڈر بکشی گولا محمد جس نے ایڈوکیشن پالسی آف تہ سٹیٹ کو ڈرافٹ کیا تھا تو اس کا آنسر رہنے والا ہے جی ایم سادق اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر ایس ایس ٹی کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ دیکھی ہوں گی تو اس میں یہ آپ کے کوشن نکلتے ہیں تو چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھئے وہ جرور جا کے دیکھیں شوگر جو ہے وہ کس بیسٹ پر انڈسٹری ہے تو یہ ایگرو بیسٹ انڈسٹری ہے تو شوگر جو ہوتی ہے وہ اگری کلچت سے آتی ہے تو ایگرو بیسٹ انڈسٹری ہے نیکس میں پوچھا گیا ہے کہ رول آف پیپل جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ ایگرو انڈسٹریز اور لیور انڈسٹریز کیا جو ایگرو بیسٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ لیور انڈسٹریز ہوتی ہیں تو نہیں اس کا انصار فالس رہنے والا ہے مینو فیکچرنگ جو ہے وہ کس ٹائپ کی ایکٹیوٹی ہے تو یہ سکینڈر ٹائپ کی ایکٹیوٹی ہے اینڈی آر اف کی فل فارم ہمیں دینی ہے تو وہ ہوتی ہے نیشنل ڈیجاسٹر ریسپانس فورس نیشنل ڈیجاسٹر ریسپانس فورس ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھا ہری بربت کہاں پہ سیچویٹیڈ ہے تو ہری بربت سیرنگر میں سیچویٹیڈ ہے تو فاصل فیول جو ہمارا آتا ہے وہ کول ہمارا فاصل فیول ہوتا ہے کتنی لوگ سبا سیٹس ہیں یو ٹی او جمعین کشمیر میں تو یہ بھی کوششن میرے کو لگ رہا ہے تینوں سیٹس میں آیا ہو ہے تو اس کانسر فائیو رہے گا ہماری لوگ سبا سیٹس ہیں فل فرم آپ پی 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 جانے ٹریپل پی کی فل فرم کیا رہے گی تو یہ رہ گی ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنشیپ تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کی فل فرم پبلک پرائیویٹ پارٹنشیپ ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن نے پوچھا گیا ہے کہ یونیٹ ڈیٹریز کتنی ہیں انڈیا میں تو وہ ہیں ایٹھ پیپل کمپلینی آباوڈ ڈیموکریسی شوز ایٹھ اگر لوگ ڈیموکریسی کے خلاف کمپلینز کر رہے ہیں تو ایٹ مینز اس کا مطلب کیا ہے کہ پیپل جو ہیں وہ آویر ہیں پیپلز آویر تو کون سا دیجیسٹر جو ہے پرون نہیں ہے جموکشمیر کے لیے فلرس تو جموکشمیر میں آتے ہیں ارتھکویکس بھی آتے ہیں سو ایولانچیز بھی ہوتے ہیں تو سائیکلونز یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سمندر کے کنارے زیادہ رہتے ہیں اور یہ جموکشمیر سے کافی دور ہیں نیکسٹ ہے کہ فرسٹ انڈسٹریل ایگزیویشن ان جموکشمیر وز ہیلڈ کون سے سال فرسٹ ایگزیویشن جو کی انڈسٹریل ایشن کے لیے ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی نائنٹین فیفٹی فائیو میں اوکے تو یہ ہمارے اوبجیکٹیوز تھے ہمارے اپنے بڑی ایسے اوبجیکٹیو ہوئے ہوں گے اس کے بعد تھے ہمارے شارٹ آنسر ٹائب میں کوشن جو کی تین تین نمبر کے ہمیں ملنے والے تھے اور فورٹی ٹو سکسٹی وارڈز کا ہمیں یہ لکھنا ہے زیادہ بڑا نہیں لکھنا ہے پہلا آیا تھا مس کے رفجلیاں والا باگ سمپل سا کوشن ہے پھر یہاں پر دو کوشن تھے ان میں سے کوئی ایک کرنا تھا کارنل آس کریپ کے بارے میں لکھنا تھا تین ریجن لکھنے تھے جہاں پھر ہمیں لکھنا تھا کچھ انڈسٹریلیسٹ کے بارے میں نائنٹین سینچری جو کی یوروپ میں پریفر کیا گیا جنہوں نے ہینڈ لیور اوور مشین پھر نیکس کوشن میں کازیز آف گریڈ ڈپریشنز لکھنے تھے جہاں ہمیں پروٹو انڈسٹریلیسٹن کے بارے میں لکھنا تھا نیکس کوشن میں ہمیں پوشا گیا تھا ڈسٹیبوشن آف کول انڈیا کے بارے میں اس کے بعد نیکس کوشن پوشا گیا تھا کہ جیوگرافیکل کنڈیشن کیا رہتی ہماری کلٹیویشن آف ویٹ کے لیے اس کے بعد کا جو کوشن تھا وہ ایک میچ تھا جو کی یہ بھی لگوک تینوں سیٹ میں آیا ہو تھا اور کافی سیمپل سا تھا یہاں پہ ہمیں الگ لگ چیزیں پوشی گئی ہیں اور ان کے ہیٹس کے بارے میں پوشا گیا ہے جیسے یونین آف انڈیا کا اگر ہیٹ کون ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ہوتا ہے سٹیٹ کا کون گورنر اور منسیول کارپوریشن کا کون آئے گا میئر اور گرام پنچائد کا کون آئے گا سرپنچ تو یہ سیمپل سا ایک میچ تھا اس کے بعد یہاں پہ پوشا گیا تھا کہ نیم ایٹ نیشنل پارٹیس آف انڈیا تو نیشنل پارٹیس کے نام لکھنے تھے آپ لکھ سکتے تھے آسانی سیمپل سے جیسے بی جے پی ہے آئی این سی انڈیا نیشنل کانگرس ہے نیشنل کانگرس ہے اس کے بعد سی پی آئی ہے اس کے بعد سی پی آئی ایم ہے عام آدمی پارٹی ہے تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے تھے بی ایس پی ہے تو بی ایس پی تو جو کی آٹھ آپ نے نام لکھنے تھے تو شے ساتھوں میں نے لکھ دی ایک اور لکھ لیتے ہیں جیسے تریمول کانگریز ہے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا تھا کہ آٹھ نام یہاں پر لکھنے تھے چلیے اس کے بعد نیکس کوشن جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے کاسٹ انیکویلٹیز کے بارے میں لکھنا تھا نیکس کوشن میں ہمیں لکھنا تھا کہ رول کیا ہے ہینڈی کرافٹ سیکٹر کا ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے کشمیر میں اور ساتھ میں ایک اور کوشن جو تھا اس میں آیا تھا کہ جو ریسکیور ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کون کون سے ایکویمنٹس کو کیری کرتا ہے تو یہ تین نمبر کے کوشن جو آئے تھے یہ ہمیں کرنے تھے نیکس کوشن جو کی ہر کوشن پانچ نمبر کا تھا اس میں آیا تھا یونیفکیشن آف اٹلی کے پروسس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس کے بعد پاور شیرنگ سے کوشن آیا ہوا تھا پھر ٹائپس آف سائلس آف انڈیا کے بارے میں کوشن آیا ہوا تھا اس کے بعد میجر ایگریکلچر کراپس جو جنرکشمیر میں اگائی جاتی ہیں ان کے بارے میں لکھنا تھا اور یہ جو کراپس ہوتی ہیں ان کو ڈسٹیبوٹ کیسے کیا جاتا ہے راوی اور خریب سیجنز کے اکارڈنگلی ویسے اس کے بارے میں لکھنا تھا پھر ایک ہمیں جو تھا ایکسٹریکٹ ملا تھا اس کو پڑھ کے ہم نے جو تھا اس میں سے آنسر نکالنے تھے تین کوشن ہمیں ملے تھے ایک نمبر کا کوشن تھا پھر اس کے بعد ہمیں دو دو نمبر کے کوشن ملے ہوئے تھے اور لاسٹ میں جا کے ہمیں پھر ایک میپ دیا گیا تھا ایک انڈیا کا میپ تھا جس میں ہمیں پورٹس برنے تھے یہ تین پورٹس تھے اور ایک ورلڈ کا میپ تھا جس میں ہمیں دو یونیٹری کنٹریز کے بارے میں برنا تھا تو ورلڈ کے میپ میں ہم دو نام لکھ سکتے تھے یونیٹر کنٹریس کے یعنی فرانس اور جپان تو ان کو ہم بر سکتے تھے اور بات کریں اگر انڈیا میپ کی تو یہ تین پورٹس ہمیں یہاں پہ یا سے یہ نیچے انڈیا کا حصہ آتا ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ کوچی جو تھا سب سے نیچے آیا تھا یہاں پر اس کے بعد نیو منگلورو یہ جو تھا یہ ہمارا کرناٹک میں آنا تھا یہ کوچی جو کیریل میں تھا کیریل سے اوپر کرناٹک میں یہ نیو منگلور ہمارا آنا تھا اور اس کے بعد جو تھا ہمارا مرمہ گوہ مرمہ گوہ جو ہمارا یہ گوہ کے بیچ میں آنا تھا تو اس طریقے سے تین ہمارے پورٹس یہاں پہ آنے تھے ہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگے تو جرور شیئر کر دیئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں